السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ میرا نام ہے زبیر اکبال شاہ دوستو گوگل کی طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے پرائیویسی کو لے کر کہ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے یوٹیوبرز کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم نے آپ کوئی ایسے غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے اب گوگل نے ہمیں کوئی اپ ڈیٹ دے دی ہے یوٹیوب کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ آگئی ہے کوئی کلیم آگیا ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے گوگل نے آپ کے اکاؤنٹس کو ویریفائی کرنا ہے کہ جو آپ اکاؤنٹس یوز کر رہے ہیں وہ کرنٹلی یوز بھی کر لیے ہیں کیا آپ نے کافی عرصے سے اس کو بند کیا ہوا ہے تو اس کو آن کر لیں اس کو آپ اس کے اندر جو کہہ سکتے ہیں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن پاسورڈز ہیں یا ریکووری ای میلز ہیں یا اپنے نمبرز ہیں سب کو اپ ڈیٹ کر لیں اس میں کیونکہ گوگل کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جیسے گوگل سرچ انجن ہے جی میل ہے اور گوگل کونٹیکٹس ہیں یہ ساری کے سارے گوگل کی پروڈکٹس ہیں اب گوگل ٹائم سے ٹائم تک ان کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے اب گوگل بیسیکلی یہ آپ سے کروانا چاہ رہا ہے کہ آپ کا جو اگر آپ نے کافی عرصے سے جی میل اکاؤنٹ کو لاؤگن نہیں کیا جو آپ نے جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں تو جو آپ لوگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے پرمنٹ استعمال کے اندر ہیں ان کو آپ لاؤگن کر لیں ان کے اندر سیٹنگز کر لیں کہ پروفائل پکچرز چینڈ کر لیں نمبرز جو ہے ریکووری نمبرز ہیں ان سب کو چیک کر لیں اپ ڈیٹ کر لیں اگر کوئی آپ نے نمبر چینڈ کیا ہے تو اگر آپ اپنی لوکیشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لوکیشن سیٹ کر لیں کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے جی میل اڈریس کے اندر جو آپ گوگل کے اندر لوکیشنس کو سیٹ کرتے ہیں ون ویک کے لئے ایک دن کے لئے ون منت کے لئے سکس منت کے لئے اس کو آپ شیڈیول کر لیں کیونکہ اگر آپ شیڈیول نہیں کریں گے تو گوگل نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ پندرہ دن کے بعد یا ایک مہنے کے بعد جو بھی آپ کا ڈیٹا اس کے اندر سیو ہوگا جی میل اڈریس کے اندر گوگل کے اندر وہ ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ گوگل ہماری پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیا ہے کہ آپ اپنے جو بھی اکاؤنٹس ہیں جی میل اکاؤنٹس ہیں ان سب کو اپ ڈیٹ کر لیں کافی عرصے سے اگر آپ کو سال ہو گئے دو سال چھے مہنے ہو گئے اگر آپ نے ان کو لاغن نہیں کیا تو کہنے لیں ان کو لاغن کر لیں لاغن کرنے کے بعد اس کے اندر سیٹنگ کر لیں اس کے اندر ریکووری میز لگا دیں اس کے اندر ٹو سٹپ ویریفیکیشن پاسورڈز لگا لیں پاسورڈز اگر اپنے آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے یہ ساری آپ چینجنگ کر لیں گوگل کے اندر تو گوگل جی میل ایڈریس کی جو میل سب کو آئی ہوگی آپ کو آئی ہے مجھے بھی آئی ہے تو اس کا بیسیکری مقصد یہی تھا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کر لیں اس کے اندر جو بھی تبدیلی ہے انہوں نے جو شیڈیول دیا ہے پرائیویسی کو لے کر لوکیشنز کو لے کر تو آپ یہ ساری چیزیں سیٹ کر لیں جب آپ یہ ساری چیزیں سیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے گوگل آئی ڈی پاسورڈ لوکیشنز ڈیٹا جو آپ کا گوگل ڈرائیو ہے ساری کے ساری سیو ہو جائیں گی کسی کے کسی پرابلم میں آپ نہیں چلے جائیں گے تو یہ ساری گوگل کی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں ابھی گوگل کی اپ ڈیٹس آئی ہیں تو جیسے ابھی کچھ دن پہلے ویٹس ایپ کی اپ ڈیٹس آئی تھی اسی طرح گوگل کی بھی اپ ڈیٹس آئی گی یوٹیوب اپنی اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے کسٹمر کا خیال رکھتا ہے تو اس میں آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ میز پڑ کر پریشان ہو جاتے ہیں اگر وہ یوٹیوب کی طرف سے آئے یا پھر جی میل اڈریس کی طرف سے ہے ویٹس ایپ کی طرف سے لوگوں کو میل کی بڑی پریشانی ہے تو پھر اوپر سے گوگل کی طرف سے آ گیا تو اس میں بیسیکلی ان کی بیسیک چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے سافٹر کو بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جسے آپ پریشان ہو گئے ہیں بلکل آپ ریلیکس ہو جائیں بس اس میں آپ نے ریکاوری میل جی میل اڈریس دینا ہے اپنا کونٹیکٹ نمبر اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے لوکیشن سیٹ کرنا چاہے پروفائل پکچر سیٹ کرنا چاہے یہ ساری چیزیں آپ سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائے ہو جائے گا اور آپ کا جی میل اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا میں نے خود یہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ کر لی ہیں آپ بھی اپ ڈیٹ کر لیں تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی تو بیسیکلی اس ویڈیو میں یہ ساری انفرمیشنز تھی جو کہ میں نے آپ کو دی اگر یہ انفرمیشنز آپ کے لیے یوسفول ہیں تو کانلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کانلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساری گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ سب سے پہلے نوٹفیکشنز آپ لوگوں کے لیے ہیں تو نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات